ساتھ خبر کھرگون کی گھٹنا سے جڑی ہے جس گھٹنا پر اب سرکار کی طرف سے نیا ایک جانچ کے عادیش دے دیے گئے ہیں کھرگون میں آج جو کچھ ہوا بلگتار سرخیاں بٹورتا رہا اب اس معاملے کی نیا ایک جانچ ہوگی سی ایم شیوراستنگ چوان نے نیا ایک جانچ کے عادیش دے دیے ہیں گھٹنا پر گرے منتی ڈاکٹر نروتہ مشرہ کا بھی ایک ویان سامنے آیا ہے ان کے مطابق کھرگون کے بستان تھانہ جہاں پر یہ پوری گھٹنا ہوئی چار پولیس کرمی نلمبت کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ تھانہ پرباری بھی نلمبت ہوا ہے نشپکش جانچ کے لیے پولیس کرمیوں کو نلمبت کیا گیا ہے یہ بیان گرے منتی ڈاکٹر نروتہ مشرہ نے دیا ہے دراصل ایک قیدی کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد بھیڑ نے تھانے کو گھیر لیا تھا پولیس کرمیوں سے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی بیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے بارٹر کینن کا استعمال کیا گیا تھا اب اس پورے معاملے کی نیا ایک جانچ ہوگی پولیس کرمیوں پر بھی مار پیٹ کے آروپ لگے مجھلے کے بشتان تھانے جو ڈکھت 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 اس کے لیے تھانے کے جو ایسا ہی تھے انہیں ایک ہیڈ کانسٹیبل کو دو کانسٹیبل کو جیل کے پروہاری کو سبھی کو نلمنت کیا گیا ہے یہاں یہاں کہنا بھی پراہ سانگک ہے کہ یہ سبھی جنجاتی برگ سے آتے تھے جن کی لوٹ ہوئی وہ جو جنہوں نے کی سپورٹ ڈالی وہ اور سویم مشٹانہ آدباتی تھانے کے جو پروہاری تھے وہ بھی جنجاتی سے آتے تھے ایس ڈیوپی بھی جنجاتی سے ایڈیسنل ایس پی بھی جنجاتی سے ایک ورگ کا ماملہ ہے اگر کانگریس کوئی دھم پھیلاتی ہے کوٹر جید دستا بیش دیتی ہے تو یہ اچھا نہیں مانتا میں لازوں پر راجنیتی کرنا ٹھیک نہیں گھٹنا جو ہوئی ہے وہ دکھت ہے پیڑا دائیک ہے اور کوئی بھی آروپ بھی بچے گا نہیں چلیئے زیادہ جانکاری کے لیے رکھ کریں گے سموات دتا آکر شرما کی طرف آکر شاہد جو کچھ بستان تھانے میں ہوا وہ تمام میڈیا نے آپ نے ہم نے دیکھا اور کانگریس نے جس طرح سے موقع پر پہنچ کر پیڑت کو نیائی دلانے کی بات کہی سیاست بھی شروع ہوئی لیکن اب رات ہوتے ہوتے جو فیصلہ سی ایم کے طرف سے آیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سویل آپ نے صحیح کہا کہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور یہی کارن ہے کہ نیائی جانچ کے عادی سے دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں چار جو پولیس کرنیوں کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے جائیں وہ جیسن سپچے ہوں آبے شیخ ہوں بھرت ملن یادو ہوں ہریوں مینا یہ تمام لوگوں کو جو ہے سسپینٹ کر دیا گیا ہے اور نیائی جانچ کے عادیت دیئے گئے ہیں لگتار ہم جس طریقے دیکھ رہے ہیں کہ جو آدھی واسی وقت کی موت ہوئی تھی سندگ موت اور ابھی اس میں جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل کیا تھا جنہوں نے اوکے سیٹیفگیٹ دیا تھا وہ بھی سندگ کے گیرے میں ہیں جلد یہی کارن ہے کہ اس کو لے کر جانچ نیائی جانچ کی مان کی جا رہی تھی اور پردیس سرکار نے اب نیائی جانچ کے نردیس دیتی ہیں ساتھ میں جن لوگوں نے لاپروہی پراس میں ایک طور پر دیکھ رہی تھی ان پر کاروائی بھی کی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نیائی جانچ میں اور کن لوگوں پر گاج گرے گی چلی آپ نظر بنا رکھئے بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے آکر شرما کے مطابق اب نیائی جانچ شروع ہوگی چار پولس کرمی سسپینٹ کیے گئے ہیں اس تھانے کے جہاں پر یہ پورا معاملہ ہوا اس میں تھانہ پر بھاری بھی شامل ہیں گریمانتی لکٹر نردتم مشرا نے نیائی جانچ کے آدیش دیے جانے کا حوالہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم نے اس معاملے میں آدیش جاری کر دی ہیں دراصل ایک قیدی کی موت ہوئی تھی اس کے بعد گسائی بھیڑ نے تھانے کو گھیر لیا تھا پولس والوں کے ساتھ مار پیڑ کی گئی تھانے میں کھڑے کچھ وانوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا بھیڑ کو تطر بطر کرنے کیلئے آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑنے پڑے کانگریس موقع پر پہنچی پانچ پی رائکوں نے دھرنا دیا معاملے نے سیاسی رنگ بھی لیا